بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ویلکم تو دا ویڈیو اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم سمارٹ کمپوننٹس کے بارے میں پڑھیں گے سمارٹ کمپوننٹ آپ کے اسمبلی انوارمنٹ میں بہت ہیلپ فیچر ہے اگر آپ نے اسی ایک اسمبلی کی ریڈولر بیسیس کے اندر آپ کو ضرورت پڑتی ہے اور آپ کو سیم پروسیجر جو ہے وہ ریپیٹ رہنا پڑتا ہے اس صورت میں سمارٹ کمپوننٹ آپ کے لیے بہت ہیلپ فیچر ہے لائک یہاں پہ میرے پاس ایک پلیٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹور جو ہے وہ اٹیج دیا گیا ہے اس طرح let's suppose کہ آپ کا جو ٹور ہے وہ ملٹیپل ریفرنس پلیٹ کے ساتھ اٹیج ہونا ہے but اس کے لیے آپ کے پاس جو نٹ اینڈ بولٹ ہے اور جو انٹر کٹ ہے سٹوڈیٹ کٹ کا فیچر یہ کومن ہے جو کہ ہر ریفرنس پلیٹ کے ساتھ اٹیج ہونا ہے so even though آپ کو یہ بار بار رننے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک ہی دفعہ اپنے کمپونینٹ کو سمارٹ کمپونینٹ میں کنورٹ کر دے اور دن آپ اس انٹیلیجنس کمپونینٹ کی بیسیس کے اوپر ملٹیپل اسمبلی کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں so let's see ہم اس کو کس طرح سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں سمارٹ کمپونینٹ کو آسیس کرنے کے لیے آپ ٹولز پہ جائیں اور ٹولز پہ جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ میٹ سمارٹ کمپونینٹ کا بٹن جو ہے وہ آویلیبل ہے موروبر آپ یہاں پہ تسٹمائز پہ جائیں اور آپ نے یہاں سے کمانٹ پہ جانا ہے اسمبلی اور اسمبلی کے اندر یہاں پہ آپ کے پاس سمارٹ کمپونینٹ کا بٹن اویلیبل ہے اس کو میں یہاں پہ اٹیچ کر لیتا ہوں اب اسے ریموو کرنا جائیں گے تو ایسے سٹیچ کرنے تو یہ ریموو بھی ہو جائے گا اوٹی سو میں اس کو یہاں پہ اٹیچ کر لیتا ہوں اور اس پہ کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ میرے پاس پروپٹی مینجر کے اندر سمارٹ کمپوننٹری وینڈو اوپن ہو چکی ہے سب سے پہلے تو مجھے سمارٹ کمپوننٹ جو ہے جس کو مجھے بیل کرنا ہے وہ سیلیٹ کرنا ہے تو اس لیے میں اس کور کو سیلیٹ کروں گا then مجھے کمپوننٹس کو سیلیٹ کرنا ہے تو میں یہاں سے فلای آؤٹ مینجر میں سے جو میرے یہ نٹس اینڈ بولٹس ہیں اور سکیوز ہیں ان کو سیلیٹ کر لیتا ہوں اور یہ سب فیچرز میں یہاں پر سیلیٹ کر لیتا ہوں تو یہ سب میرے کمپوننٹس جو ہیں وہ میرے ایڈ ہوں گے جو بھی ریفرنس میری اسمبلی اور اس کے اندر اور فیچرز کے اندر جو مجھے فیچرز چاہیے اس کے اندر مجھے اس ریفرنس پلیٹ میں سے جو ہی تٹ کے دو فیچرز ہیں اس کو میں اٹیچ کر لیتا ہوں اور اگر آپ شوٹ کمپوننٹ کرنے تو آپ اس کو اٹیم دے بھی سکتے ہیں آسانی اس لیے تھا کہ آپ آسانی کے ساتھ ان فیچرز کو ایڈ کر سکتے ہیں سو یہ جو آپ کا فیچرز کا پارٹ ہے یہ نیسٹ کور پلیٹ میں بھی سیم ہی رہے رہا جو کہ ابھی میں آپ کو انہی مینٹ اسپلینگ کرتا ہوں نیسٹ آپ کے پاس یہاں پہ کنپیگریشن ٹیبل ہے جس کے اندر بائی ڈیپارڈ سیٹن جو ہے اس سمارٹ کمپوننٹی آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہے آپ اسٹو چینج بھی کر سکتے ہیں دیپینڈین اپون دیر جو بھی اس پارٹی ریٹوائیمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اسٹے اندر چینجز بھی پر فارم کر سکتے ہیں بہرحال میں ابھی اسٹو ٹینسل کر رہا ہوں اور یہاں پہ ریمینی سب اپشنز کو فل فیل کرنے کے بعد اس گرینڈ چیکمارٹ پہ کلپ کر دوں گا اور اسٹو میں سیف کر دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں آئیکن جو ہے یہاں پہ پارٹ کا وہ سمارٹ کمپوننٹ میں کنورٹ ہو چکا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو کوئی بھی خاص چینجز جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں دونٹ وری کم اس پارٹ کو اوپن کریں گے اور اوپن کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں سمارٹ فیچرز کا ایک فولڈر ایڈ ہو چکا ہے جس کے اندر فیچرز جو آپ نے ایڈ کی رہے تھے ٹرمپوننٹس اور ریفرنسیز جن کے علاوہ مطلب میرز جو ہیں وہ اپلائی ہو رہے وہ سب آپ کو یہاں پہ شو ہو رہے ہیں مور اوگر اگر آپ ان فیچرز کو ایڈیٹ کرنا چاہے ایڈیٹ اندہ ڈیفائنیڈ اسمبلی اور اس کو اوٹے در دیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ اسمبلیڈ انڈوارمنٹ میں اس کے اندر فردر ایڈیٹن بھی کر سکتے ہیں ایڈیٹ دیفینیشن پہ جائیں اور آپ دوبارہ سے اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ایزی لی برحال اب جب آپ کمپلیٹ کر لیں اپنی ایڈیٹن فردر آپ کو نہیں ریٹ وائیڈ تو آپ اس کو یہاں سے اوٹے دریں اور میں یہاں سے اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور سیوال کر دیتا ہوں اور یہ سیوال کر دیتے ہیں اسمبلی کو اور اس کو اب ہم یہاں سے کلوز کر دیتے ہیں یہ اس کر دیتے ہیں اوٹے سو اب مجھے یہاں پہ ایک پلیٹ اوپن کرنی ہے سو میں یہاں پہ یہ پلیٹ اوپن کرنی ہے اب یہاں پہ مجھے اسمبلی جو ہے پر فارم کرنی ہے اپنے اس کور پلیٹ کی سو اب مجھے یہاں پہ کور پلیٹ کا پارٹ جو ہے وہ امپورٹ کرنا ہے سنسر ٹرمپونٹ میں جائیں گے اور یہاں سے یہ کورٹ کا فائل جو ہے یہ میں نے امپورٹ کر لیا یہاں پہ میرے پاس پارٹ جو ہے وہ اٹیج ہو چکا ہے اب مجھے اس کے ساتھ پہلے تو بیسٹ میرس اپلائی کرنے ہیں سو میں یہاں پہ میرس اپلائی کر لیتا ہوں اسٹی دریکشن کو کلیپ کر لیتے ہیں اس کو اٹیٹ کر دیتے ہیں then مجھے اس edge کو اس سرکس کے ساتھ پرلیل کرنا ہے اور جو مجھے distance required ہے یہاں پہ وہ 1 unit کا ہے اور یہاں سے بھی distance جو ہے وہ specify کر دیتے ہیں اٹیٹ کر دیں گے سو یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے پلیٹ کو ایک نیو پلیٹ کے ساتھ اٹیج کر دی ہے باٹ یہاں پہ ابھی جو فاشنرز ہیں وہ بھی اٹیج نہیں ہیں اور نہ ہی یہاں پہ اس پلیٹ میں کوئی hole ہے سو اب ہم نے یہاں پہ دیکھیں یہ سمارٹ کمپوننٹ ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ اپشن شو ہو جائے گی آپ کو ٹھیک ہے اس ساتھ سمارٹ فیچرز جو ہیں وہ انسرٹ ہو جائیں گے یہ ہو جائے مور آور سمارٹ فیچرز کو انسرٹ کرنے کے لیے آپ انسرٹ پہ جائیں اور یہاں پہ آپ کے پاس بھی سمارٹ فیچرز کی اوپشن آویلیبل ہے اوکے سو اس پہ جائیں گے انسرٹ اور یہ دیکھیں سمارٹ فیچرز کا اوپشن جو ہے وہ آویلیبل ہو جائے اب یہاں پہ یہ میں پاس کارٹس ہیں اور یہ کمپوننٹس ہیں اب ریفرنسیز مجھے یہاں پہ define کرنے ہے سو ریفرنسیز کے لیے اب آپ دیکھیں یہاں پہ کٹ کا ریفرنس جو ہے وہ define کرنے سو میں اس آ مجھے یہاں پہ اوکے سو ریفرنسیز کے لیے سب سے پہلے مجھے یہ فرنٹ فیس سلیکھ کرنے اور جو سیٹن میرے پاس سیٹن سیٹن اس لیے میں سیٹن سیٹن کروں اور اس کے بعد ہم اسے اٹھ دیں گے یہاں پہ دیکھیں آپ کے nuts and bolts وہ اٹیج ہو چکی ہیں اور جو اٹیج کٹ کا فیچر تھا وہ بھی اٹیج ہو گئے یہاں پہ اور یہ پلیٹ جو ہے آپ کی آسانی کے ساتھ اس بیس پلیٹ کے ساتھ جو پینل ہے اس کے ساتھ اٹیج ہو چکی ہے using the smart component so اس video ٹیٹوریل میں ہم نے یہ سیٹھا ہے کہ ہم اس طرح سے smart component کو sol university environment میں applied کرتے ہیں thank you